موسیقی نمازکار ساتھیو ایلاؤں ویتال سمیدھا کٹاریا ٹاکس کی اورچہ پریمت شرنکھلا کی نوویں کڑی میں آپ کا سواکت ہے فورگیونیس ایپیسوڈ کے بعد ایک میسیج رابط ہوا کہ یہ تو بتاؤں ماف کرنے کے بعد بھولیں کیسے ماف کرنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ بدلے کی بھاونہ نہ رہے برا نہ سوچیں لیکن وہ جو تیس رہ جاتی ہے اس کو کیسے دور کریں بات تو صحیح ہے Even when we forgive It's the hardest to forget So آج فورگیونیس ایپیسوڈ کے سیکول اور ایکسپیکٹیشنز کے انٹی ڈاٹ Letting go کی بات کرنا چاہوں گے ماف کرنے کے بعد بھی جو ہمارے مانس پہ نقش رہتا ہے درد residue pain اس سے سویم کو مکت free سوتانتر کرنا ہے Letting go جانے بھی دو یارو یا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چھڑو جی مٹی پاؤ گل مکاؤ اس کے بینا خوشی ادھوری رہتے ہیں آنند کی عوستہ کو پانا مرکت رشنا جو بھی negativity ہم اپنے بھیتر سمیٹے رکھتے ہیں hold کرتے ہیں وہ چاہے دوسروں کے لیے ہو یا خود اپنے لیے شکایتیں علاہنے گلے شکوے نندہ برائی ہماری بھیتری اوڑجہ کو کند رہی ہوتی ہے کچوٹتی ہے ہمیں disturbs our peace of mind بے چین رکھتی ہے ہمیں اتیاد ہی low vibrations میں رہنے لگتے ہیں ہم کبھی ہم جوچ رہے ہوتے ہیں victim mode میں تو کبھی culprit mode میں سویم کو دوشی ماننے کی فراک میں کمی نظر آتی ہے تو اپنے خلوص میں نہیں زمانے میں تو ہمیں کوئی بھی بے وفا نہ ملا شکایت خود سے ہو یا کسی اور سے یہ سب ہماری جیون شیلی میں شامل ہو جاتا ہے عادتوں میں شمار life pattern بن جاتا ہے اس pattern کو توڑ کے ہی آگے جا سکتے ہیں move on کر سکتے ہیں ورنہ نہیں Albert Einstein لکھتے ہیں no problem can be solved from the same level of consciousness that created it ساتھیوں جیسے ہم کوئی اپنی اوپر آئے مسیبت گرہ چال کی آپدہ سے نکلنے کے لیے پوجا پاٹ انشتھان پروندھن کرتے ہیں تاکہ وہ chain break ہو سکے اسی طرح اپنے مانس کے blockages گانٹھوں گرنثیوں کو پہلے acknowledge کر کے کی ہے ایسا accept کرنا پڑتا ہے پھر توڑا جا سکتا ہے negativity کا چکر مانس کے اس طرح پہ ہم سوچ کے اس اس وروب کو break ہی نہیں کرنا جاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیٹرن ٹوٹا تو ہم بگھر جائیں گے دل گوارہ نہیں کرتا شکست امید ہر تغافل پہ نوازش کا گمہ ہوتا ہے جتنا پکتہ ہوتی ہے ایسی سوچ اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے سوچ کے اس طریقے کو توڑ کے نکل نا خود کے گلے ملنا خود کو آئی لوف یو کہنا اور نیگٹیویٹی کو ریلیس کرنا کھلی اسی سانس کو سلب کرنا اپنے ساتھ جینا ہلسن ینگ انفری کا کافی مشہور گیت ہے ساتھیو جب تک ہم جانتے نہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں تب تک لیٹ کو سمبھر نہیں جو عادت ہو جاتی ہے ہمیں نیگٹیویٹی کی کنڈیشننگ اس کے ساتھ جینے کی انٹرنیلائیزیشن کی بس صحیح ہے جیسا بھی ہے گلزار کے شبدوں میں درد کی بھی اپنی ایک ادا ہے وہ بھی سہنے والوں پہ فیدا ہے زندگی کی پورنت تاکو کر جینا چاہتے ہیں تو جو بھی نیگٹیو سائیک کی امپریشن ہم کیری کر رہے ہیں بری سمرتیاں painful memories hurts guilt fear بھائے اشنکائیں کرود اہانکار ان سے کٹ کرنا خود کے لئے نہائیت ضروری ہے sense of flaws زندگی کے حادثات میں ملے آگھاتوں کے لئے بھی لٹ کو ضروری ہوتا ہے خود کو مکت کرنا ساتھیو اگر ہم اڑنا چاہتے ہیں آنندتھو وچر نہ چاہتے ہیں بنداس رہنا چاہتے ہیں تو جو بھار اٹھا رکھے ہیں ہم نے اپنی سائیکی پر انہیں اتار نہ ہی ہوگا if you want to fly you have to give up what weighs you down but let go کی پرکریا شروع کیسے ہو ساتھیو کھولنے ہوں گے من کی آنکھیں یا اپنی آنکھیں بند کر کے شواس کے ساتھ ہو کر پہلے سوچنا ہوگا کی کس کے پرتی ہے یہ گلا شکوا اور اگر ہم سچ مجھ سویم کو پیار کرتے ہیں اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں ہیلو زندگی کہنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ماف کر کے ہی آگے کا راستہ کھول سکتے ہیں خوشی کو جی آیا نو مسکرا کر کہ سکتے ہیں یہ اتنا ہی مشکل اور اتنا ہی آسان ہے جتنا کھل کے سانس لینے کی اچھا رکھنا اور لے پانا ہر ون ہیس کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ پکڑ کے جکڑ کے رکھنا ہمیں مصبوط بناتا ہے سٹراؤنگ پر کئی وار لیٹنگ گو ہی ایسا کر سکتا ہے پاسٹر میں لیٹنگ گو یہ ریالائزیشن ہے یہ محسوس کرنا اور ایکسیپٹ کرنا کہ یدی آپ کسی پہ کوئی نیانترن کر سکتے ہیں تو وہ صرف آپ ہی ہیں the only person you really have control over is yourself ساتھیو letting go کچھ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی کی پروا نہیں ہے صحیح ہے کہ پریہ ہوتی ہے ہمیں اپنی سوطنت رتا آزادی پر آتمیت کے سمبندوں میں کتنا نویش کیا ہوتا ہے ہم نے feelings emotions trust سمیں کہ نکلنا یا کارڈ کٹ کرنا اپنے وجود کا حصہ کٹ نویش سمان لگتا ہے کیونکہ وقت میں سب خوبصورت رہا ہوتا ہے خوشبو کی طرح پذیرائی محسوسی ہوتی ہے شناسائی کے دور میں مہدی حسن کی گزل ہے نا کیسے کہ دوں کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی لیٹنگ گو کا سب سے کٹھن پہلو ہے دوسروں کے نظریے سے دیکھنا اور محسوس کرنا کہ جو پین یا ہرٹ یا تکلیف ہم کسی اور کو دیتے ہیں ہم اگر محسوس کریں تو پوٹنگ آسیل سلوز آسیل شوز لیٹنگ گو ہے پوزیٹیویٹی اور گروہ کی سمبھاونا خود میں صرف اپنے میں تلاش نہ پاتھ فیس ٹو سرینڈر کے لے خک ڈاکٹر 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 ہاکنز کے انسار زندگی کی کشید کیوں کے بیچوں بیچ اور سپیریچول گروہ کے آدھیاتمی کتھان کے بشرت ہم چاہیں نکلنا اور اپنا مارک تلاش جب تیار ہو جاتے ہیں ہم آویرنیس کے بھاو کے ساتھ تو تمسو ما جو درگم ہے دکھ کی پراک آش تھا کے اندھیرے سے نکل کر انلائٹنمن گیان دائے پربودھن آلو پراکاش کا مارک کھلتا ہے لیٹنگ سے کشٹ کرتے ہیں اور بھی تر ترین انتہ تل پر شرن گتی کا بھاو ادھے ہوتا ہے آجن شاہ کی شبطوں میں if you let go a little you will have a little peace if you let go a lot you will have a lot of peace let go کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار اس تکلیف کو پھر سے جیا جائے دوری سے دیکھا جائے awareness کے بھاو کے ساتھ تب ہی سلب ہو سکتا ہے اسے الویدہ کہنا یہ الویدہ کسی ویقتی کو نہیں کہنا ہوتا پر رشتوں کے بیچ آچو کی negativity کو کرنا ہوتا ہے let go ساگر من دھن ہمارے بھیتر کا اسکیپیسٹ آنکھ مود کے نکار نہ چاہتا ہے درد تکلیف کی بلی کا وجود ہمسٹر ویل کی سستیتی negativity کے پنجرے میں لگے ہمسٹر ویل کے چار و اور گھومنے کی انتہین اپلپ دھی وہین زندگی ستھان سمبند نوکری گھر پریویش بدلنے سے نہیں بدلتا کچھ بس ایک اپنا چشمہ بدل لیں نظریہ بدل لیں خود کو اویرنس کے بھاو کے ساتھ دیکھنے کا تنک پریاس کر لیں تو سمبھ ہے مکت ہونا فری ہونا اور مکت کرنا to set فری عمر کی دہریوں کو اتنے اتنے وزن کے ساتھ ہم نے پار کیا ہوتا ہے سوا آسان تو نہیں ہوتا خود کو بھار مکت کرنا دل کھٹتا سہ ہے ایسا لگتا ہے کچھ بچے گا ہی نہیں خود میں پر ساتھیو ٹریول لائٹ کی بات یہ الگ ہے اگر میں یہ کہوں کہ لٹ کو کرنا اسی جیون میں ایک الگ نیا جیون اپنانے جیسا ہے تو کوئی اتیش یوکتی نہیں ہوگی جنہوں نے اسثتی کو پالیا ہوتا ہے ان کا آب مندل اور مقصوص ہوتی ہے یہ اسثتی کہیں آسکتیوں کے بیچ او بیچ انا سکتی کا سمبھل ہے انا سکتی to be away from life while being in thick of it ساتھیو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبھو ہے نہ یہ سمبھو بھی ہے ساتھیو اور ضروری بھی بھرا پورا جیونا بھرپور جینے کے لیے آنندت رہنے کے لیے اپنے ساتھ ہو کے ہی ہم بانٹ سکتے ہیں آپ پار پیار اور سنے ہی اور چکتے and Taylor Thompson 89 کا گیت tomorrow will be better ضرور سنہ اپنے کمین سے ضرور افقت کروائیے گا جلد ہی پھر ملیں گے جہند